پشاور کے دوستو یہ محمد عربی کا پیغام ہے صفاقی بلندی پر اللہ کا تعارف کرایا توحید بیان کی اور ساری زندگی اسی بیان اسی موقف اور اسی مشن پر گزار دی اور پھر بارہ ربی الول آئی بہت اہم حصہ ہے میری گفتگو کا دل کھول کر رکھنے والا ہوں آپ کے سامنے پھر بارہ ربی الول آئی سن گیارہ ہجری سووار کا دن چاشت کے بعد اور زیوال اور زہر سے پہلے کا وقت میرے آقا محمد عربی علالت اور بیماری کے عالم میں سیدہ آئیشہ کے حجرے میں بخار اور حدت کی کیفیت میں سرحانے پانی کے دو پیالے رکھے ہوئے ان میں ہاتھ ڈالتے ہیں کبھی سینے پہ لگاتے ہیں ہاتھ گیلے کرتے ہیں کبھی پیشانی پہ لگاتے ہیں سیدہ فرماتی ہیں سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں بخار اور بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے سترہ نمازیں گزر گئیں مسجد تشریف نہیں لے جا سکے میرے سر تاج کے مسلح پر صدیق کھڑے ہو کر میرے باپ میرے والد کھڑے ہو کر امت کو نمازیں پڑھا رہے ہیں اور پھر بارہ ربی علیہ وال آئی چاشت کے بعد بخار میں تیزیہ آگئی اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمان ابن ابی بکر مسواک کرتا ہوا عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آیا سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چاہت اور طلب کی نظر سے مسواک کو دیکھا سیدہ فرماتی ہے میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی میرے آقا کو مسواک کی حاجت ہو رہی ہے مسواک کی طلب ہو رہی ہے ہیں پشاور والوں مسواک کھانے والوں وہ وفات سے پہلے بھی مسواک کرتے ہیں ہم نماز سے پہلے بھی نہیں کرتے ہیں سگرٹ پی کر نسوار موں میں رکھ کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں ہر نماز سے پہلے مسواک فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے دانت ایسے اجلے چمکدار سبحان اللہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں کمرے میں تھی اندھیرہ تھا اچانک میرے سرتاج کمرے میں تشریف لائے مسکرائے چمکتے ہوئے دانتوں سے اتنی روشنی پوٹی کے سارا کمرہ روشن ہو گیا دانت صاف ہے نا جی یہ عجمی تصور کہ بابا جتنا گندہ ہو جتنا ننگا ہو وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ پہنچی ہوئی ذرکار ہے تہارت و نفاست میرے آقا نے سکھا سنت ہے تہارت و نفاست وفاد سے پہلے مسواک کو دیکھا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی مسواک کی حاجت ہو رہی ہے مسواک کی طلب ہے میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لیا جس طرف سے وہ کر رہا تھا وہاں سے کاتا اور پھر دھو کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے مسواک اپنے دہن میں چبایا اور پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑی اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا عائشہ دھو نہیں یہ مسواک اپنے دہن کا چبایا ہوا مسواک مجھے ایسے ہی دے دے میں اس کو اسی طرح استعمال کر کے قیامت تک کے لیے تیری عظمت پر مہر لگانا چاہتا ہوں سیدہ فرمایا کرتی تھی یہ بھی میرا عزاز ہے یہ بھی میری پیچان ہے یہ بھی میری شان ہے کہ شکمِ نبوت میں جانے والی آخری غزہ میرا لعاب تھا یاد رکھیں گے آخری عمل دنیا میں آخری عمل کیا تھا مسواک اور آخری غزہ لعابِ عائشہ سیدہ کی کیا بات پوچھتے ہو پشاور والو سیدہ ایک اور عزاز بھی بڑے شان سے بڑے ناز سے بڑی ترنگ سے بڑے شوخ لہجے میں کہا کرتی تھی میری اس انفرادی شان کا آدم سے لے کر مجھ تک کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا مدینہ میں منافقین نے جب میرے کردار پہ انگلی اٹھائی پشاور والو آبرو بڑی نازک چیز ہے گھر والی پہ محلے میں بات ہو جائے تو شوہر مو دکھانے کی قابل نہیں رہتا رحمتِ عالم دکھی ہوئے مسجد نبوی میں اصحاب سے مشورہ طلب کیا فاروقی رائے یہ تھی اس مشورے میں فاروقی رائے یہ تھی کہ حاضر بہتان عظیم اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بہتان ہے بہت بڑا صدیق کی بلند بخت بیٹی ایسی نہیں ابھی قرآن نہیں اترا تھا تطہیرِ عائشہ میں لیکن پشابر والو جب سیدہ عائشہ کی تطہیر برات اور پاکیزگی اور تقدیس کے لئے قرآن اترا تو فاروق کی الفاظ وحی بن کر قلبِ رسول پر آئے فاروق نے کہا حاضر بہتان و نظیم قرآن نے یہی الفاظ کہے لیکن اضافے کے ساتھ سبحان کا حاضر بہتان و نظیم ہمارا ایک دوست ہے پنجابی پنجاب کا شاعر ہے وہ بڑی عجیب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے فاروقی فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے ماں کے لئے ماں کے لئے بے خوف و خطر بول رہا تھا بے خوف و خطر بول رہا تھا قدوس کے الفاظ بشر بھول رہا تھا اور تحمت کی زبان تحمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ فاروقی فکر کو مزید خراج تحسین پیش کر کے واپس عنوان پہ آؤں وہ رومی صفیر نے پوچھا کہ بائیس لاکھ مربع میل کا وہ حکمران کے مشرق اور مغرب جس کے نام سے کانکتے ہیں عمر مدینے میں آ کر پوچھتا ہے عمر کا محل کدھر ہے قصر فاروقی کدھر ہے لوگوں نے بتایا محل نہیں ہے قصر نہیں ہے بلکہ وہ مسجد نبوی کے کچھے سین میں کچھی اینٹ کو سرحانہ بنائے جو سو رہا ہے وہی محمد کا فاروق ہے